انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں جانور کے اس معاملے میں بی جے پی نے راجستان کی گہلو سرکار پر ایک بڑا حملہ بولا ہے بی جے پی کے پردیش ادھیاکش ستیش پونیا نے کہا کہ یہ گھٹنا شرمناک ہے اور وچلت کرنے والی گہلو سرکار کو جواب دینا ہوگا کہ ایک بچی کو پانی نصیب کیوں نہیں ہو سکا کوئی بھی لوگ کلانکاری سرکار لوگوں کو جیون کی سرکشہ کا بروسہ دیتی ہے اس میں تمام وہ چیزیں شامل ہیں جو ناغریکوں کے مولک ادھیکاروں میں بھی شامل ہوتی ہیں ویڈمنا یہ ہے کہ جن گوشنا پتر جاری کرنے والی اور بڑی بڑی بات کرنے والی سرکار نے تو کورونا کا پربندن ٹھیک سے کر پائی اور لوگوں کی اسپتال کے دروازے پر موتیں ہوتی رہی یہ وہی لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کوئی بھوکا نہ سوئے گا اور ایسے انیک نظارے پردیش کے الگ الگ بس شنٹرز کے جگہ پر دیکھنے کو ملے کس طریقے سے بھوکے اور پرتاریت لوگ وہاں دیکھے کل کی گھٹنا عرضے بدارک تھی کسی بھی سب سماد کے لیے کسی بھی لوگتانترک سرکار کے لیے ایک بڑی چنوتی ہے کہ اس طریقے سے جب موت ہوتی ہے کسی عبود بالکہ کی تو وہ بچلت نشت روح سے کرتی ہے سرکار کیا جواب دے گی یہ دیکھنا ہوگا لیکن اس طریقے کی ذمہ واری سے سرکار بچ نہیں سکتا پانی نہیں ملنے سے راجستان کے جولور میں ایک بچی کی موت کے بعد کندری منتری پرکاش جاوریکر نے سیدھے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی پر اچیک کیا جاوریکر نے ٹویٹ کر کے کہا کہ سونیا راہل پرینکہ چپ کیوں ہیں جاوریکر نے کہا کہ پانی نہ ملنے سے بچی کی موت شرمناک ہے اور اس کے لیے راجستان سرکار ذمہ دار ہے پرکاش جاوریکر نے اپنے ٹویٹ میں کیا لکھا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں نو گھنٹے تک پینے کا پانی نہ ملنے کے کاران ہوئی ایک بچی کی مرتیو بہت شرمناک گھٹنا ہے اس کے لیے راجستان سرکار ذمہ دار ہے سونیا راہل پرینکہ اب چپ کیوں ہیں ہمارے سماتہ تھا منیش بھٹا چار ہے اس پر اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں منیش ایک بار پوری گھٹنا پھر سے بتائیں کیا جس راستے سے یہ لوگ گزر رہے تھے اس راستے پر کہیں پانی ایولیبل نہیں تھا کیا ہوا ہے ذرا تفصیل سے بتائیے دیکھیں حسین میں آپ کو پوری گھٹنا بتاتا ہوں دراصل یہ جالور کے رہنے والے ہیں جالور سے سروحی جس گاؤں میں ان کو جانا تھا اس کی دوری ہے بائیس کلومیٹر کی چونکہ لوگ ڈاؤن تھا لہذا کوئی سادھان مل نہیں سکتا تھا گاڑیاں چل نہیں رہی تھی اس وجہ سے یہ بزرگ مہلا اور اس نے اپنی پوتی کو ساتھ لے کر پندرہ کلومیٹر جس جو دوری تھی گاؤں کی پک دنڈیوں سے ہو کر گزرنا واجب سمجھا اور پھر وہ اس راستے پر چل بھی پڑے لیکن صبح سات بجے جب نکلے اور ایک بجے جب اس راستے پر پہنچے تو اس انسان تھا اور وہاں پر نہ کوئی پانی ملا نہ کچھ اور پہلے تو مہلا گھش کھا کر گر گئی جہاں چھایا ملی اور اس کے بعد وہ بیٹی تڑپتی رہ گئی وہاں پر لگ بگ اسی تڑپتی گرمی میں اس بچی کی جان چلی گئے اور بہت دیر بعد جب وہاں پر ایک گڑریہ آیا جو کہ اپنے وکریوں کو چرانے کے لیے جو جا رہا تھا اس نے دیکھا اور اس کے بعد اس نے پرشاسن کو سوچنا دی تب پرشاسن وہاں موقع پر پہنچا بہت بڑی لاپرواہی ایسے وقت پر جب سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ نہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا تمام پریوجنائے راجستان سرکار نے چلائی ہے اور ایسے وقت پر راجستان کی چھوی یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ فیلحال پانی کی کمی تو راجستان میں نہیں ہو رہی ہے الگ الگ جگہ پر تمام کوششیں کی جاری ہیں تاکہ پانی پہنچے اور ایسی گھٹنا اب سامنے آئی ہے تو سرکار کے تمام جو نیتا ہیں وہ فیلحال مو چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اس پر جواب دینے کو تیار نہیں ہے حالانکہ وہ جو بزرگ مہلہ ہے وہ بہت ابھی گمبی روستہ میں بتائی جاری ہے اسپتال میں بھرتی ہے شکریہ منیش ہمارے ساتھ جننے کے لیے تو جس راستے سے گزر رہی تھی وہاں ایسا پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا پھر بعد میں کسی نے دیکھا جب وہ بے ہوش وہاں پڑھنی تھی اس کے بعد اسپتال پہنچا آئے گیا جہاں بچی کی موت ہو گئی اور جو نانی تھی وہ خطرے سے باہر ہے بہت بہت شکریہ منیش ہمارے ساتھ جننے نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ